مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی مہنگائی اور صرف مہنگائی ایک سال میں قیمتیں ڈبل گدشتہ برس ایک سو تیس روپے فیکلوں میں بکنے والا لوہا دو سو ساٹھ روپے فیکلوں تک پہنچ گیا قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان کہا مہنگائی نے جینا مشکل کر دیا ڈالر کی قدر کا قراب پھر سے انچار روئی یہ روپے کی بے قدری کا پستی میں سفر جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک آنمی پیش مہنگا قیمت ایک سو چوہتر سے تجابوس کر گئی ڈالر کی قیمت ایک سو تیہتر اشاریہ ساتھ چھ سے بڑھ کر ایک سو چوہتر اشاریہ چھ ساتھ پر پہنچ گئی ڈالر مہنگاہ انہیں سے موبائل فون کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں دکاندار و فریدار پر اشار دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث کاروار ختم ہو رہا فریداروں کا حکومت سے مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالب کسان دوستی کے حکومتی وعدے وفانہ ہوئے کسان دوستی نے آبی نے کسانوں کا مشکل میں ڈال دیا گندم کے سنہری خوشوہ کی فصل متاثر ہونے کیا خجہ صدر کسان دوستی نے آنے والے خطریر سے گھا کر دیا دلوہاونگر کے کسانوں کا کہنا ہے بلیک میں سترہ سو روپے میں ملنے والی کھان اب چوبیس سو روپے میں مل رہی ہے ملتان میں کھان مافی کے خلاف زلین فضامے کا کریک ڈاؤن سجاپاد میں ایک ہاتھ کی زفین اندوزی پر چار گودام سیل جلال پور خاکھی میں ڈیلر کے گھر سے ایک ہزار بوری خات پر آمد ملزم گرفتار مقدمہ درز میاوالی میں بھی خات دیلر شاپ سے خات کے ایک ہزار بینک پر آمد گودام سیل بہاول پور صبح بھر میں علودہ تارین شہروں کی دور میں پہلے نمبر پر ایک کوالٹ انڈیکس میں محکم حولیات کی کارکردگی کا پول کھول دیا اب سلان کے لاعلمی یا ہر دھرمی کی انتہا بھٹا جات کی زگزگ ٹکنالوجی پر منتقلی کا دعوی غلط نکلا زلیں بھر میں ایک سو بیس ازائد بھٹا جات جدید ٹکنالوجی پر منتقل نہ ہو سکے اب دالی دور ملتان بن گیا کورادان ملتان ویس منیجمنٹ کمپنی کے شہر کی صفائی کے کھوکلے دعوی سڑک پر حد نگاہ گندگی کے ڈھیر تافرن و گندگی نے شہروں کی ناک پر دھم کر دیا علاقہ مکینوں کا انتظام میں سے صفائی کرانے کا مطالب ساری گندگی ورے سے بیماریاں پھیلتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ روز یہاں کی صفائی کروائیں اور روز یہاں پر یہ نیا بوکس یہاں پر رکھیں کچھرہ اٹھا لیا کرو یہاں سے بھائی روزوں کے دیت تک بھرا ہوا کچھرہ ہے کوئی نہیں اٹھا تھا کچھرہ اقتدار والوں کو چاہیے کہ اس پر نوٹس لیں اور یہ جو گندگی ہے جلد سے جلد ختم کیجئے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ملتان کینٹ ریلوے سٹیشن گندگی کی عماجگاہ میں تبدیل بیکس پر گندگی کے ڈھیر شہری ریلوے سٹیشن کی حالتی زان پر شکر بات کچھ آؤٹڈور کے ڈاکٹرز ڈیوٹی کے اقاتے کار پڑھنے پر صیح پا بہاول پور وکٹور ایس پتال کے ڈاکٹرز کا احتجاج جو خاتے کار بڑھانے پر دو چھٹیوں کا مطالبہ کر دیا کہا کہ چھٹیاں بڑھائی جائیں یا مرات میں اضافہ کیا جائیں مدرعظم کے معاملے قصوصی ثانیہ نشتر کے امیہ والی کا دورہ احساس راشن ریایت پروگرام بارے تفصیلی بتایا کہا دو کروڑ خاندانوں کو راشن پر ایک ہزار روپے سب سے دی جائے گی آٹھ ایک سات ایک پر میسر کر کے شہلیوں کی ریسٹریشن کرائی چاہے گی ایک ہزار روپے سب سے دی خاندان کے لیے ہے گھرانے کے لیے نہیں اڈیشنل سیشن جرج لودران طاقہ حسین کا سینٹل جیل بہاول پور کا دورہ سیبل جرج خاور فرید بلوچ کی حمدہ قیدیوں کے مسائل سنیں اور موقع پر حل کرنے کے اکامات دیئے جیجز نے جیل کی فیکٹری میں مختلف شوہوں میں ہونے والے کام کو سراہا سرکاری سکولوں میں ایڈیوکیٹرز کے بھرتیوں پر نیا موڑ گواہ سال 33000 ایڈیوکیٹرز کے بجائے صرف 16000 ایڈیوکیٹرز بھرتی ہوں گے محکمہ خزانہ پنجاب میں ایڈیوکیٹرز کے بھرتی پر اجازت دے دی محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے 33000 ایڈیوکیٹرز بھرتی کرنے کی اجازت مانگی چولستان جیف ویلی جنوبی پنجاب کے سرکار تاج بہاورپور چولستان ڈیزر جیف ویلی اندر سال کرانے کا اعلان 39000 ایڈیوکیٹرز بھرتی کرنے کی جیف ویلی اندر سال کرنے کے لئے کمیشنر آفیس میں آہم جلاس کمیشنر بھاولپور ڈیپٹی کمیشنر سویت مطلقہ محکمہ شریف اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں کیلوں کا میلہ سچ گیا سپورٹس ایونک میں پیڈمنٹن، کرکیٹ، والی بول اور ٹیبل ٹیمز کے مقابلے قلبہ طالبات لیم کو بنجوائے کیا اور ملتان کے تھئیٹرز کو فیملی تھئیٹر بنانے کے لئے انتظامیہ سرگرم، گلشتر شرب، سٹارلیٹ تھئیٹر میں غیر افلاقی حرکات پر ایسی ہیڈ کوارٹر آفتاب ڈوکر نے ادھکارہ لیلہ چٹی کو دروز کے لئے بین کر دیا ادھکارہ 20 نویمبر تک کسی بھی تھئیٹر میں پرفارم نہیں کر سکیں گے